اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ خیرے سے ہوں گے دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایزی ویف اینڈری تو دوستو آپ کو اپنے چینل پر ایک بار پھر ویلکم کرتا ہوں اور دوستو جیسے کہ آپ نے میری ویڈیو کا ٹائٹل اور ثم نیل دیکھ لیا ہوگا جیسے کہ میں نے لکھا تھا کہ آج ہم پبجیو مبائل میں آنے والی پروبلم کو سول کریں گے اور اس کو جانے کے یہ پروبلم کیسے آتی ہے اور اس کو سول کریں گے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ بلکل ابھی سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن ہوگا آپ اس کو بھی پریس کرتے ہیں کہ تاکہ میں ہر آنے والی ویڈیو کا ریگولر نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں متر دوستو اب باری آتی ہے کہ آپ کی پروگرمکو سول کریں یعنی کہ آپ کا جو ایم آٹومیٹمی موف کرنا شروع کر دیتا ہے inherited جب بھی آپ کسی پڑاbons کرتے ہیں اور آپ کا ایم آٹومیٹمی موو کرنا شروع کر دیتا ہے آپ کا ایم بہت موف کرتا ہے اور آپ بلکل پریشانا جاتے ہیں کہ یعنی میرا socio ایم کیسے ہوگا سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ اس ٹرم بلکل میرا صحیح ہوا ہے یعنی کہ یہ بلکل بھی آٹومیٹکلی موو نہیں کرائی میں نے یہ پروگروں کو سول کیا ہوا ہے دوستو یہ پروگروں کو سول کیا سکی ہے دوستو جیسے کہ میں سیٹنگ پر آ گیا سیٹنگ پر آ جانے کے بعد دوستو آپ نے بیسیک پر ہی جا کے آپ نے سرچ کرنا ہے اوپر نیچے کر کے وہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا جائرسکوپ تو جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے آپ کے سامنے دوستو تین بٹن نظر آ رہے ہوں گے ایک آلویز اون اور ایک سکوپ اور ایک کلوز دوستو اب آپ کو اس کا فنکشن بتاؤں گا دوستو سب سے پہلے آپ اپنی پپ جنبائل کو اون کریں اور آپ دیکھیں کہ آپ کا بالکل آلویز اون پر ہی یہ چل رہی ہوگی پپ جنبائل دوستو آلویز اون پر آپ بھی میں نے آپ کے سامنے اس کو کلے کر دیا اور ہم میں آپ کو دوستو دکھاؤں گا جیسے کہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایم آٹومیٹکلی موڑا جیسا کہ میں اپنی ٹیبلیٹ کو یہ آگے پیچھے کر رہا ہوں لیفٹ رائٹ کر رہا ہوں آپ اپنے ڈاؤن کر رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل یہ آٹومیٹکلی موڑ ہونا شروع ہو گیا ہے تو گائز آپ یہ طریقہ کر کے آپ اس کو بالکل سول کر سکتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آٹومیٹکلی موڑ کرنا شروع کر دیا اس نے اور ایسے ہی آپ کی یہ پروبلم پیش آتی تھی آپ آپ نے سمپلی گائز پبجی کو اون کر کے اور آپ نے سائٹنگ پر جا کے اور بیسیک پر جا کے آپ نے جیروسکوپ کو سرچ کرنا ہے اور وہاں اپنے دوستو ہالویس اون پر آپ آٹومیٹکلی ہوا ہوگا آپ نے سمپلی اس کو کلوز کر دینا تو گائز یہ جیروسکوپ کو کلوز کرنے کا فائدہ کچھ ایسا ہوگا کہ جب بھی آپ اپنی ٹیبلر کو موڑ کریں گے یا اپنے سمارٹ فون کو موڑ کریں گے یعنی لیفٹ رائٹ کریں گے یا اپ اینڈ ڈاؤن کریں گے تو یہ بلکل آپ کا یہ ایم آٹومیٹکلی موڑ نہیں کرے گا اس سے آپ کی پروبلم بلکل سول ہو جائے گی اور آپ گائز بلکل اچھے طریقے سے اینڈ می کو ڈاؤن کر سکیں گے بہت اچھے دکھرے سے چکن چکن نکال سکیں گے تو آپ گائز آپ کو میں ڈیٹیل میں بتاتا ہوں جیروسکوپ کے بارے میں جیسے کہ آپ نے دیکھیں تھے تری بٹن پہلا بٹن آلویز آن اور دوسرا سکوپ آن اور دیسرا جیسے گائز آپ کا یہ آٹومیٹکلی میک آلویز آن ہوا ہوگا اس لیے آپ کا آٹومیٹکلی موڑ کر رہا تھا ہر وقت تو اب گائز باڑی آتی ہے کہ سکوپ آن سکوپ آن میں دوستو یا کچھ ایسا ہوتا ہے جب بھی آپ گن پکرتے ہیں اور اس کا سکوپ لگا ہوتا ہے سکوپ یعنی کے ریڈ ڈور ٹو ایکس ٹری ایکس فور ایکس ایٹ ایکس جتنا بھی آپ سکوپ لگاتے ہیں اور جب بھی آپ اینمی کو ڈاؤن کرنے والے ہوتے ہیں تو آپ اپنی سکرین کو ہلکا سا اپ اینڈ ڈاؤن کرتے ہیں یا لیفٹ رائٹ کرتے ہیں تو آپ کا سکوپ بھی آٹومیٹکلی موڑ ہونا شروع ہو جاتا تھا اور اس سے آپ کا اینمی صحیح طرح ڈاؤن نہیں ہو سکتا تھا بلکہ آپ خود ہی اس کے سامنے کریٹ بن جاتے تھے آپ یعنی کے ڈاؤن ہو جاتے تھے اور لوبی میں آپ آ جاتے تھے جاتے تھے تو دوستوں میں نے آپ کو بتا دیا کہ آلڈزوان پر یہ آٹومیٹکلی آلڈزوان ہر وقت آپ کا یہ آٹومیٹکلی یہ ایم آپ کا موڑ کرتا ہے آپ اور اور سکوپ آن ڈاؤن کچھ ایسا ہوتا تھا کہ آپ سکوپ آن کرتے تھے تو یہ آپ اینڈ ڈاؤن کرتا تھا اور لیفٹ ر moon کرتا تھا اور گائز میں نے آپ اس کو کلوز آن پر رکھا ہے کلوز آن پر اس لیے رکھا ہے کہ اب یہ جب بھی میں گیم اینٹر ہوں گا کوئی میرا ایم مووو نہیں کرے گا سمپلی خود میں رائٹ تھم سے اس کو مووو کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں پر ویسے آٹومیٹکلی ایم میرا مووو نہیں کرتا تھا اور اس کے بعد جب بھی میں سکوپ کھولوں تب بھی میرا ایم مووو نہیں کرے گا تو گائز آپ ایسے ہی طریقہ کر کے آپ اپنی پروگروں کو صورت کر سکیں تو گائز آپ کے دماغ میں ضرور یہ بات آ رہی ہوگی کہ یہ جیڈسکوپ اگر اتنا بڑا ہے تو پچی والے نے اس کو کیوں گیم میں ڈالا ہے تو گائز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آلوے زون پر بھی لوگ رکھتے ہیں جو گائز پرو یا لیجنٹری ہیں ان کا ہینڈ سٹ ہوتا ہے آلوے زون پر یا سکوپ اون پر یہ ان کا ہینڈ سٹ ہوتا ہے اور بہت اچھے سے وہ پرو بنتے ہیں اور کل بہت آسانی سے نکالتے ہیں تو گائز جیسے کہ آپ کا آلوے زون پر ہینڈ سٹ نہیں ہے تو اس لئے گائز آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بہت برا ہے یہ جیڈسکوپ تو گائز مجھا امید ہے اگر آپ کا گائز یہ ہینڈ سٹ ہو گیا آلوے زون پر یا سکوپ اون پر اگر آپ کا ہینڈ سٹ ہو گیا تو آپ اس کو ضرور آلوے زون پر ہی ڈکھیں گے یا سکوپ اون پر ڈکھیں گے کیونکہ پب جی مبائل میں صرف بات ہے ہینڈ سٹ کی اگر آپ کا گائز یہ جیڈسکوپ میں ہینڈ سٹ ہو گیا تو آپ یہ ضرور پرو بھی بن جائیں گے لیجنٹری بھی بن جائیں گے تو گائز میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ جیڈسکوپ کو ہی کھیلیں آپ سمپل ہی اگر کلوز کرتے ہیں تب بھی آپ بہت اچھے کل نکال سکیں گے اور پرو بھی بن سکیں گے تو گائز یہ صرف ہینڈ سٹ کی بات ہے تو گائز میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو یا آپ کو اس سے کچھ سے کچھ فائدہ حاصل ہوا ہو تو آپ یہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن ہوگا آپ اس کو بھی ضبا جائیں تاکہ میرے ہاتھ آنے والی ویڈیو کا راکلر نیٹسکوشن آپ کو ملتا رہے اور گائز میں آپ کو آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور آپ کو پرو بننے کے طریقے بتاؤں گا اور آپ کو اس کی ڈرلز بتاؤں گا کہ آپ نے ٹریننگ میں جا کر کیا کیا ڈرلز کر لیا آپ جسے پرو بن سکیں گے آپ کی اگر آپ نے سنائپنگ نہیں آپ کو آتی تو ہم آپ کو اسی ویڈ چینل پر آپ کو سنائپنگ کی طریقے بتاؤں گا کہ آپ جس سے بہت اچھے پرو سنائپر بن سکیں اور اگر آپ کلوز رینج میں کھلنا چاہتے ہیں اس کی بھی آپ کو ڈرلز بتاؤں گا آپ نے سمپلی وہ ڈرلز آپ نے کر لیا آپ نے میری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا کرنا ہے وہ والی اور مجھے امید ہے کہ آپ ضرور بہت اچھے پرو بن جائیں گے بہت آپ کا بھی بہت بڑا نام ہوگا پک جنبال میں تو غیر اگر آپ کو وہ ویڈیو دیکھ رہے تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا موسیقی